آپ نے وعدہ رسالت کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو آپ نے پوری نہیں کیا آپ اس راہ میں چلیں گے اس راہ کے اندر بڑے بڑے مشکلات آئیں گی بڑے بڑے چیلنج آئیں گے بڑی بڑی مشکلات آئیں گی طرح طرح کے حالات آئیں گے آپ کو گھوڑانا نہیں ہے انصاف اور صداقت اور سچائی اور امن اور یہ ایسی چیزیں ہیں اگر اس کا پیغام لے کر آپ چلاؤ گے تو کہیں بھی جاؤ گے کوئی بھی حالات آئیں گے تو اللہ یاہ سمکہ من الناس جو چیلنج آپ کے سامنے آئیں گے ان میں ہماری مدد ہوگی آپ اس کے اندر ثابت نظر رہیے گا وہاں پر آپ کو پرشانی کر سامنا کرنا نہیں پڑے گا اس طرح سے گیا کہ نبی کی یہ ذمہ داری ہوئی کہ اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں کو پہچھا دے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے مکارا محمد ربا آدم رجالے کو بلاکہ رسول اللہ خاتم النبیین آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اس لیے اس کی ذمہ داری کو نبھانے کیا کہ جو ذمہ داری اب آئی کسی آنے والے پیغمبر کے نہ ہونے کے ویسے ان کی امت پر آگئی تو اب یہ امت ہے اس امت کے لیے ذمہ داری ہے جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا اس کام کو یہ امت انجام دے اس نے قرآن نے کہا یہ تو نبی کا کام ہے معاشرے کے اندر تبدیل کرنا سیاسی انقلاب سماجی انقلاب معاشرے انقلاب کو بھی آ سکتا ہے لیکن معاشرے کے اور اس لئے سماجی انقلاب یہ نبیوں کا کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے سماج کے اندر انقلاب رانا آسان نہیں ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے تمام پیغمبروں نے سماجی انقلاب کی سماجی انقلاب لائے تو چونکہ آپ اس کام کی ذمہ دار آپ ہے اس لئے آپ خیرہ امت ہے اخریت اگناس آپ کو ہم نے آپ کے قبیلہ یا آپ کے خاندار یا آپ کے ہم مذہب کے لئے نہیں بھیجا ہے بلکہ دنیا انسانیت کے لئے بھیجا ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے جتنی معروفات ہیں جتنی اچھائیاں نیکیاں ہیں تورید ہے رسالت ہے آخرت ہے حلال و حرام ہے صداقت ہے سچائی ہے عیسار ہے جذبہ ہے شرابت ہے تہذیب ہے خسنِ گختبو ہے یہ تمام جو انسان کی خوبیاں ہیں ان تمام معروفات کو آپ عام کرنے کی کوشش کریں کبھی بھی اس کے در آپ کوئی کوتاہی نہ کریں کامرونہ بالمعروف و تنہونہ علی المنکر اور ان کے خلاف جو رکاوٹیں سامنے آئیں جو رکاوٹیں پیش آئیں ان رکاوٹوں کو دھوڑ کرنے کی آپ کوشش کریں ان بنائیوں کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنے کی آپ کوشش کریں اب انسانی معاشرہ تین طرح کا ایک معاشرہ وہ ہے کہ جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں ایک معاشرہ وہ ہے کہ جہاں مسلمان نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسلمان بھی رہتے ہیں ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر اس سے بھی زیادہ سخت حالات ہے کہ جہاں مسلمان بھی نہیں ہیں اور اسلام گرے گو گنجائش بھی نہیں ہے اس تین طرح کا معاشرہ آج بھی دنیا میں ہے پہلا معاشرہ کی مثال سہودی ارد سمجھ لو کہ جہاں سالے مسلمان ہیں قرآن وہاں کا آئین ہے اور اس کے مطابق وہاں فیصلے ہوتے ہیں ہندوستان سمجھ لو